آج ہم سمجھ پا رہے ہیں تو اسی طرح یاد رکھئے ایسے جانور بھی ہے جو جنہوں کو دیکھ سکتے لیکن انسان نہیں دیکھ سکتا آپ بھی حقیقہ آنکھوں سے سوائے روح بدل کیا ہے وہ کون سے جانور ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ابو حسن احمد اور سنونا بداوت کی روایت آپ نے فرما اور کہا جو اگر تمہیں رات میں کتے یا گدھے کی چلانی کی آواز آئے تو اللہ ہمیں پنہ مانگو شیطان سے اس لیے کہ وہ وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے تو رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کتے اور گدھے کو اگر چلاتے ہوئے سنو تو اللہ ہمیں پنہ مانگو شیطان مردود سے اس لیے کہ وہ وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے ہو مطلب وہ کس کو دیکھتے ہیں شیعتین کو دیکھتے ہیں یا جنوں کو وہ دیکھتے ہیں اور شیطان اس جن کو کہتے ہیں جو کافر ہوتا یاد رکھی تو وہ شیعتین کو دیکھتے ہیں شیطان کو دیکھتے ہیں لہٰذا ہم نے کیا کرنا چاہیے اللہ ہمیں پناہ مانگنا چاہیے شیطان مردود سے اس لیے کہ وہ دیکھ کر چلاتے گدھا اور کتا جس کو ہم دیکھ نہیں پاتے اس بات کو یاد رکھی